اسلام علیکم میں محمد عاد سومرو کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے؟ کیا عمران خان کے سر پر اب بڑوں کا ہاتھ نہیں رہا؟ یہ سوال پیدا ہوا ہے خبر پختون خاک کے بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کی بدترین شکست کے بعد جہاں صوبے کا کوئی بھی بڑا شہر عمران خان کے پاس نہیں رہا پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہا اور سب سے اہم چیز کہ مولانا فضل الرحمان کو جیت کیسے ملی اور اب اس جیت کے بعد اپوزیشن عمران خان صاحب پر اگلا کون سا بڑا حملہ کرے گی میں نے پہلے سے پہلے والا وی لاغ جو آج کے دن کا پہلا وی لاغ تھا اس میں میں نے آخری بات پر چھوڑی تھی اس کے بعد آسو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آگئی ان کا انکشاف آگیا تو اس کی وجہ سے ایک وی لاغ چھوڑ کر اب والے وی لاغ میں یہ گزارش کر رہا ہوں وہ یہ تھی کہ جو اشارے کی منتظر تھی اپوزیشن اور خاص طور پر مسلمی قنون یا مولانا فضل الرحمان صاحب اب وہ اشارہ مل چکا ہوا ہے نیوٹرل ہونے کا سمجھا جا رہا ہے کہ خبر پختونخواہ کا انتخاب جو ایک سگنل ہے کہ جی ہم تو اپنا اپنا کام اپنے کام میں ہیں ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ہم اپنی آئینی حدود میں ہیں لہٰذا خسمانوں کھاؤ آپس سے لڑو جا کے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پس میں سیاست دان جو کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کرو ہم اپنا اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں سیبشمنٹ کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے تو اب خبر پختونخواہ کا انتخاب ایک کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب بیس نومبر کے بعد انیس دسمبر کو تک رہے تھے دیکھ رہے تھے اور میں نے خبر دی تھی آپ کو کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب چاہ رہے تھے کہ دسمبر میں لانگ مارچ کا ایک جھٹکا دے کر عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا جائے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے خبر دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بلدیاتی انتخابات کے بائیکارڈ پر مستر ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ آرگومنٹ کیا تھا بلکہ تلخ آرگومنٹ کیا تھا دونوں کے درمیان آرگومنٹ کی حد تک میں کہہ رہا ہوں تلخی بھی بڑی تھی لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں مانے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنی جماعت بھی نہیں مانی تھی تو مولانا صاحب بلدیات انتخابات کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی آگئے لیکن بڑی کامیابی سمیٹ گئے وہ کامیابی مولانا صاحب کو کیوں ملی ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا بیس نمبر کے بعد جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کر لیں تو میاں صاحب نے کہا تھا جو میں نے خبر دی تھی میں اپنے جملے جو میرے پاس خبر کے آئے تھے نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کی کیمپ سے اس کو میں کوٹ ان کوٹ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو تبدیلیاں تقرریاں ہو رہی ہیں بیس نمبر خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر ہو رہا ہے نئے ڈی جی آئی سے آ رہے ہیں اور جو پرانے والے ہیں جنرل فیض صاحب وہ کوٹ کمانڈر پشاور لگ رہے ہیں تو نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ پتہ نہیں سیاسی ہیں غیر سیاسی ہیں کس طرح کے مزاج کے آدمی ہوں گے تو ان کو ہم نے ذرا سیٹل ڈاؤن ہونے دے ہم ان کو ہم ابھی وہ ابھی آ کر بیٹھیں گے ایک لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف ہم بڑھیں گے تو پھر لاموالا پاکستان میں جو آئی ایس آئی ہے وہ نہیں رہ سکتی اس طرح کے معاملات سے دور ایک جو مزاج چلا رہا ہے ہمارے ملک کی سیازت کا تو ان کی انوارمنٹ بن جائے گی تو وہ اگر خیر جانب دار ہوئے اور ہم نے ان کو ایمی کھیچ لیا اپنے اگینسٹ کر لیا اپنے خلاف کر لیا تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا ہمیں کچھ مہینے مزید انتظار کرنا چاہیے اور مارچ تک کامیانواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مارچ تک ہم اڑیگتے ہیں انتظار کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ تھا وہ بھی مارچ تک چلا گیا اس میں ایک ریزن موسم کی تھی اور ایک ریزن تھی یہ والی ڈی جی آئی ایس آئی نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کی کہ حالات دیکھ لیں تو اس کے بعد پھر یہ جو بلدیت انتخابات عمران خان صاحب نہیں کروانا چاہ رہے تھے صوبائی حکومت چلی گئی ہوئی تھی بلکہ بزادے خود جی آئی بھی گئی ہوئی تھی عدالت میں انتخابات کے خلاف بلدیت انتخابات جس طرح وہ کروارہی تھی حکومت تو اس پہ کوئی پلی لے کر جی آئی بھی گئی تھی اور جی آئی آخری مہینے میں جی آئی نے تیاری شروع کی تھی بلدیت انتخابات کی اس سے پہلے بلدیت انتخابات کی تیاری نہیں تھی تو عمران خان صاحب کو بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انتخابات ہوں گے میاں نواز شریف صاحب کو بھی نہیں لگ رہا تھا کہ شاید بلدیت انتخابات ہو گئے لیکن بارا سپریم کورڈہ پاکستان نے انتخابات کروانے کا حکم دیا کہ نہیں جو الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے اس کے مطابق انتخابات ہوں گے اب مارچ تک پنجاب میں بھی انتخابات ہونے ہیں سند میں بھی ہونے ہیں تو انتخابات کا تو ڈھول بج چکا ہوا تھا اور حکومتیں یا اپوزیشن نہ بھی چاہیں تو ان کو بجانا پڑ گیا تھا تو وہ میں نے گزارش کی تھی تو اس طرح جو نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ کم از کم ہمیں پتا چلے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے کے نہیں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی بزادے خود کوئی بڑا قدم اٹھانے خاص طور پر تحریک قدم اعتماد قدم اٹھانے سے پہلے وہ تو برملہ پریس کانفرنسز میں بھی کہہ چکے ہوئے کہ جی وہ ہم اسٹیبلشمنٹ جب تک نیوٹرل نہیں ہوگی تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ اس کے لیے مختلف آپ کے پاس پیمانے ہوتے ناپنے کے تو ایک پیمانہ انیس دسمبر کا تھا کل کا تھا اور کل انتخابات ہو گئے اور وہاں پر جو میں نے پہلے والے وی لاغ میں گزارش کی تھی کہ مولانا صاحب کا کیمپ کہہ رہا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نظر نہیں آئی حکومت نے حطل امکان کوشش کی داندلی کرنے کی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ ان کو وہاں نظر نہیں آئی کہ کسی کے بھی حق میں کسی کے بھی خلاف انتخابات پر نظر انداز ہو رہی ہو یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے کیمپ کے لوگوں کا کہنا تھا جو مولانا صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں اور مولانا صاحب کی پریس کانفرنس سے بہت پہلے ان کے ساتھ بات ہوئی تھی اب مولانا صاحب نے پریس کانفرنس میں بات کر دی کہ ہمیں کھلا موقع دے دو اور آسید زرداری صاحب نے کیونکہ مولانا صاحب کا جگرہ بڑھ گیا نا کہ بھائی اب ہم تو کے پی کے واپس لے سکتے ہیں دوہزار دو میں مولانا صاحب کے پاس تھا اکرم درانی کے پی کے وزیراعالہ تھے وہ پلیٹ فارم تھا متحدہ مجلس عمل کا اب مولانا فضل الرحمن صاحب ایک آج سیٹ پر خاص طور پر پشاور والی جو میئر کی سیٹ ہے وہاں پر انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور آفتاب شرپاؤ کے ساتھ اتحاد کر کے وہ الیکشن لڑا تھا لیکن میجر حصہ تو مولانا صاحب کا تھا جیو آئی کا تھا تو مولانا صاحب کو جب یہ نظر آ گیا کہ ہم کھیل سکتے ہیں کھل کر تو انہوں نے کہا گیا میں کھل کے کھیلنے کے موقع دو ہم کھیل کر دکھائیں گے آپ کو ملگ بھی چلا کر دکھائیں گے آسف زردانی صاحب نے بھی ادھر سے کہہ دیا کہ ہم تو ان کو انکار کر چکے ہیں ہمیں یہ فارمولے چار مولے مانگ رہے تھے ہم نے ان سے فارمولے نہیں مانگے اب اس کا اثر کیا ہوگا بنیادی چیز جو شاید خاکہ نباسی صاحب نے کہی تھی اب یہ ممکنات ہوتے ہیں سیاست ممکنات کا کھیل ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر سیاست میں حکمت عملی تبدیل ہوتی ہے پالیسی تبدیل ہو نہ ہو چلن تبدیل ہوتا ہے کہ چال تبدیل ہوتی ہے شترنج تاش کارڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں پہلے آپ نے ایک کارڈ کھیلا وہ چلا نہیں چلا تو اس کے بعد دوسرا کارڈ آپ نے کھیلنا ہے تو وہ سنبھل کے کھیلنا ہے تو شترنج میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے سیاست ان دونوں کھیلوں کی طرح کھیلی جاتی ہے کرکٹ کی طرح نہیں کھیلی جاتی عمران خان صاحب کرکٹ سمجھ کے سیاست کو کھیل رہے تھے پٹ گئے نہیں چل سکے سیاست پیپلز پارڈی اور مسلم لیگ نون پیپلز پارڈی کو پچاس سال چھوان سال ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کو بھی کوئی تیس پہنتیس سال سے زیادہ ہو گیا وہ عرصہ بلکہ زیادہ ایٹی ایٹ کے بعد سے مسلم لیگ نون کا وجود ہے تو اساہب لگا لیں کتنا عرصہ ہو گیا ان کو بھی تو وہ بھی پیپلز پارڈی سے بیس بائیس سال چھوٹی ہے مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو بائیس چوبیس انیس سو چھانوے سے چھوٹی ستائی سال ان کو ہوئے ہیں پچیس سال میرا ہاں پچیس سال پچیس سال پی ٹی آئی کو ہوئے بنے اور اقتدار میں آئے تین سال ہوئے اور تیسرے سال ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ فارغ ہو رہے ہیں واپس جا رہے ہیں تو سیاست تو کرکر کی طرح نہیں نہ کھیلی جاتی تو سیاست تو کسی اور طریقے سے کھیلی جاتی ہے شطرنج اور تاج کی طرح تو خیر تو وہ میں گزارشیں کر رہا تھا کہ اب وہ چیزیں سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اپوزیشن کو وہ پالیسی ہوتی ہے پالیسی تو لانگ ٹرم ہوتی ہے چال جو ہوتی ہے وہ بدلی جاتی ہے تو چال بدلنے کا وقت لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو وہ ڈے ٹو ڈے فیر ہوتی ہے نا سیاست تو چال بدلنے کا وقت اپوزیشن کے لیے آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس جو کارڈ سنبھال کر رکھا ہوا تھا کہ یہ بھی نہیں کھیلنا اب اپوزیشن وہ کارڈ کھیل سکتی ہے وہ کارڈ ہے تحریک ادم اعتماد کا لیکن اس میں عاصف زرداری صاحب نے بتا دیا میاں نواز شریف صاحب پہلے اس میں بہت کلئر تھے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیج کے ہم نے فوری انتخابات کروانے ہمیں حکومت کرنے کے لیے انعاؤس تبدیلی نہیں چاہیے فوری انتخابات کے لیے چاہیے اب کیونکہ انتظار تھا شاید خاکان عباسی صاحب کے نوٹ پر میں نے آخر میں ختم کی تھا تو شاید خاکان عباسی صاحب کے بقول انتظار تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کے سر سے ہاتھ اٹھ جائے تو پھر ہم یہ والی چال کھیلیں اب اس پر اپوزیشن دیکھے گی جور توڑ کرے گی اس صاحب کتاب کرے گی اور اس میں بقول خواجہ عاصف صاحب کہ سترہ نومبر کے اجلاس سے پہلے ہمیں دیڑ سے دو درجن یعنی اٹھارہ سے چوبیس ارکان پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ تھے لیکن ان کو آخری وقت میں فون آ گیا تھا اور آخری وقت میں فون آیا کہ ایک بار ان کو ووٹ دے دیں ایک بار آخری بار ہمارے کہنے پر ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن اپنی چال بدلے گی اور عمران خان صاحب کے اوپر مرکز میں افوار کرے گی سینٹ کے انتخابات کے بعد جو موقع تھا جو اپوزیشن نے کھو دیا اس کے بعد موقع تھا اپنا یہ جو پیچھے ڈی جائی ایسے والے معاملے پر تناؤ تھا اس وقت بھی اپوزیشن اگر تحریک عدم اعتماد کی طرف چلتی تو شاید کامیاب ہو سکتی تھی وہ جو کانون سازی تو کانون سازی والے معاملے پر اتنا کوئی رسک نہیں لیتا کہ کانون سازی کے معاملے پر آپ اپنی حکومت کے خلاف ووٹ کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں حکومت گرانے کے لیے اگر کسی کو بڑا عملہ کرنا ہے تو اس کو گرانے کے لیے کرنا ہے تاکہ وہ بچے بھی نہ اور واپس عملہ بھی نہ کرے تو صرف جو اصلاحات میں ساتھ نہ دے کر کانون سازی میں ساتھ نہ دے کر اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے پھر حکومت کے زیر عطاب آ جائے اور حکومت میں ہو کے حکومت کے زیر عطاب آ جائے تو اس طرح ظاہر ہے نہیں کرتے ارکان کبھی بھی نہیں کرتے ہوتا یہ ہے کہ جب اپوزیشن سنجیدگی کے ساتھ حکومت پر کوئی وار کرنے جائے گی تو پھر ممکن ہے جہاں گی ترین گروپ کی سپورٹ مل جائے چودری پرویج علائی صاحب ان دنوں وہ بہت متحرک ہوئے ہوئے ان کی سپورٹ مل جائے یعنی مسلم دی قائد عظم کی ایمکی ایم کی سپورٹ مل جائے انہوں نے تو جسس وجیودین احمد کو جب پھر ڈال دیا تھا امران حان صاحب کو پیغام دینے کے لیے کہ ہم آپ کے دشمنوں کے دوست ہیں تو وہ بھی ساتھ دے سکتے تو اول تو یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے ان کو لگ یہ رہا ہے کہ اشارہ مل گیا ہوا ہے کہ اس حکومت کو گرہا ہے فارمولہ گرانے کے بعد ظاہر ہے حاصل ذرداری کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے فارمولے پر نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی چھٹی کریں تو وہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کو سیاتھ نہیں ملاتے ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے آپ ان کے چھٹی کر دیں ممکن ہے نا تو پھر وہ چھٹی کر دیں چھٹی کرنے کے بعد انتخابات کروا ہے انتخابات کے بعد کے پیگے کی طرح جو جیتے وہ آجائے میدان میں اب آخری بات وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیسے جیتے ہیں کے پیگے میں تین بڑے الیمنٹس ہیں ان کے جیتنے کے تین ویسے تو زیادہ ہیں ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات جو ہوئے اگست میں تو انتخابات کا دتیجہ مولانا صاحب نے مسترد کر دیا مولانا صاحب نے اپوزشن کو کہہ دیا تھا کہ جی چھوڑے نکلیں باہر آ جائیں پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو سب کو کہا کہ چھوڑیں اسیمبلیوں میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے جالی اسیمبلی ہیں چوری کا منڈیٹ ہے استفید ہیں اور اس حکومت کو گراتے ہیں تو مولانا صاحب نے تو نہیں مانا تھا منڈیٹ تو مولانا صاحب اپوزشن باقی لوگ نہیں نکلے تھے مولانا صاحب چل پڑے تھے میدان میں اس کے بعد مولانا صاحب نے دوہزار انیس میں لانگ مارچ بھی کیا اور لانگ مارچ سے پہلے مولانا فضل رحمان صاحب نے ملین مارچ کے نام پر پورے ملک میں اور خاص طور پر خبر پختونخواہ میں بڑے بڑے جلسے کیے تھے مولانا فضل رحمان صاحب پریکٹیکلی دوہزار اٹھارہ سے اگز دوہزار اٹھارہ سے نئے انتخابات یا اگلے انتخابات کی تیاری میں جھٹ گئے تھے اور مولانا صاحب عام انتخابات کی تیاری میں جھٹے ہوئے تھے بلدہ انتخابات تو چھوٹی چیز ہیں تو مولانا صاحب اس میں لگے ہوئے تھے اور کوئی ہفتہ کوئی دن ایسا نہیں تھا جہاں مولانا صاحب متحرک نہ ہو اور انہیں پھر اولانگ وارج بھی کر دیا دوہزار انیس میں اسلام آباد کی طرف اور اس کے بعد پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نون کا وہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی موڈ میں کبھی کسی موڈ میں کبھی مفاہمت موڈ کبھی مضاہمت موڈ کبھی پھر عدالت موڈ کبھی پھر ویڈیو پھر آڈیو موڈ یعنی الگ الگ موڈ آج کل تو شادی موڈ میں ہے مسلم لیگ نون اپنا جو شادی چل رہی ہے ان کی ابھی تک چل تو نہیں رہی اپنا جنیت صفدر صاحب کی تو پورا کا پورا فوکس ادھر تھا میڈیا میں مسلم لیگ نون کی خبر کا مطلب ہے کہ جنیت صفدر صاحب کی شادی مریم نواز صاحبہ کے پہنا ہوئے تو آج کل شادی موڈ میں تھی تو شادی موڈ سے بھی نکل گئی ہے تو مسلم لیگ نون کے تو اپنے اپنے موڈ تھے لیکن مولانا صاحب ایک ہی موڈ میں رہے کہ میں نے اس حکومت کو گرانا ہے مجھے نئے انتخابات چاہیئے تو نئے انتخابات کے لیے وہ تیاری بھی کر رہے تھے اور تیاری اتنی بلاک ہی کر رہے تھے مولانا فضل الرحمن صاحب کہ ان کا جو اپنا مضبوط مرکز سمجھا جاتا ہے خبر پختون خواہ میں جنوبی ازلا وہ جنوبی ازلا میں تو فوکس تھے ہی لیکن مولانا صاحب نے جو وستی ازلا ہیں خبر پختون خواہ کے اور پھر نئے قبائلی جو ازلا جو شامل ہوئے خبر پختون خواہ میں ان پر بھی مولانا فضل الرحمن صاحب نے بہت زیادہ محنت کی بہت زیادہ حد سے زیادہ محنت کی تو وہ جو نتیجہ آنے تھے ظاہر ہے وہ مولانا صاحب کے حق میں آنے تھے ایک ایلیمنٹ یہ دوسرا ایلیمنٹ امران خان صاحب مہنگائی یعنی بزاتے خود امران خان صاحب کی ذات چھوٹا پروپیگنڈا سارا دن قوم کو یہ کہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے میں کہہ رہا ہوں مہنگائی نہیں ہے تو آپ کو سمجھ جاؤ کہ مہنگائی نہیں ہے کارکردگی نہیں ہے انصاف صحت انصاف کارڈ نام کا فراود قوم کے ساتھ یہ سب سے بڑا فراود ہے یہ جب امران خان صاحب جائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اور جب اس کا ذکر آتا ہے تو میں یہی بات کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا فراود ہے فراود اس طرح ہے کیا کہ سرکار کے پیسے پرائیوٹ سیکٹر کو جانے ہیں لوگوں کو علاج دوہزار کا ہوگا نکلیں گے دو لاکھ روپے یہ اس طرح کا فراود ہے یہ بہت بڑا اسکیم ہے اور پتہ چل جائے گا اسکیم کیا ہے تو اس کا انہوں نے کہا ہم نے پورے خبر پختونخواہ میں دے دیا صحت انصاف کارڈ تو صحت انصاف کارڈ سے گھی آٹا بجلی پیٹرل نہیں ملتا مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی اور برے برے حالات روزگار وغیرہوں میں پہلے بتا چکے ہو تو امران خان صاحب کی بیٹ گورننس جو ہے امران خان صاحب یعنی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی غیر مقبولیت اور اس میں پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات یعنی دو وجوات یہ ہو گئی ایک مولانا صاحب کی محنت دوہ دار اٹھارہ سے لے کر اب تک مولانا فضل الرحمن صاحب الیکشن موڈ میں تھے کیونکہ انہوں نے کہا مجھے بلدیات انتخابات بھی نہیں چاہیے مجھے کوئی انتخابات نہیں چاہیے مجھے جنرل انتخابات چاہیے عام انتخابات اس کے لئے ان کو پتا تھا کہ کسی نہ کسی دن یہ اچانک فیصلہ ہو جائے گا کہ آئیدہ تین ماہ کے بعد انتخابات تو میں تو اپنی تیاری پر ہوں تاکہ میں امران خان صاحب سے بدلہ لوں مولانا صاحب تھے بیسیکلی بدلے کے موڈ میں انتقام کے موڈ میں اور پشتون جب بدلے کے موڈ میں ہے تو چپ کر کے تو نہیں بیٹھتا مولانا صاحب کو کیا باتیں نہیں امران خان صاحب نے سنائی ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگوائے ان کا مزاک اڑوایا ابھی علیہ بن گنڈاپور صاحب نے جو حرکت کی علیہ بن گنڈاپور صاحب اپنا ذلا بھی ہار گئے وہاں سے تو ان کو کچھ نہیں ملا تو ایک تو یہ اچھا تیسرا اور سب سے اہم فیکٹر سب سے یہ مولانا صاحب کی محنت امران خان صاحب کی مقبولیت اور اس کے ساتھ افغانستان میں طالبان حکومت اس پر اتنی گزارش کہ جب پچھلے ابھی پیچھے کراچی میں جلسہ تھا پی ڈی ایم کا تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے وہ جلسہ عید کے قریب ہونے کی وجہ سے کینسل کر کے اور مولانا صاحب نے اعلان کیا تھا چلے گئے تھے وزیرستان میں پچیس جلائے کو جلسہ کیا تھا ابھی طالبان نے کابل فتح نہیں کیا تھا وہ پندرہ اگست کو ہوا تھا تو مولانا فضل الرحمن صاحب وہاں چلے گئے تھے اور اس کے بعد مولانا صاحب نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے اور طالبان کی حق میں بہت بڑے پیمانے پر اپنی تقریریں بھی شروع کر دی تھی کے پی کے میں جاتے تھے تو طالبان حکومت کے متعلق طالبان کے متعلق ضرور بات کرتے تھے انہوں نے وہ جو ووڈ بینک ہے جو وہاں کا مذہبی جس بھی علاقے سے ہے ان کو انہوں نے اپروچ کیا ان کو انہوں نے ہٹ کیا اور وہ ان کی ہمدردیاں لی اور ووٹ لیا اور اب جب طالبان کے جو وزیر خارجہ آئے ہیں یہ ہماری OIC کانفرنس میں تو مولانا فضل الرحمن صاحب اور جماعت اسلامی کے امیر سنیٹر سراج الحق صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے تو یہ تین بڑے فیکٹر تھے مولانا فضل الرحمن صاحب کی جیت کے اور کے پی کے میں عمران خان کی شکست کا اثر ظاہر ہے اسلام آباد کے کلے تو ہل جائیں گے وہاں پر بھی اس کا اثر پڑے گا اب تک کلے اتنا ہی